موسیقی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا صحیح عدب المفرد اللہ مالبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے حدیث نمبر چودہ حسن دوایت ہے یہ نمبر ایک وسیعت کیا ہے لا تشرق باللہ و ان قتعتا او حررتا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھارانا گرچے تم کو جلا دیا جائے یا ٹکرے ٹکرے تمہارے کر دیا جائے پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھارانا جان دے دو لیکن ایمان مت دو نمبر دو وَلَا تَتْرُقُنَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا وَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِيَتْ مِنْهُ الزِّمَّةِ اور فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی مت چھوڑنا اور جس نے بھی فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی ذمت اس سے ختم ہو گئی وہ بری وزمہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ سے وہ نکل گیا نمبر تین وَلَا تَشْرِبَنَّا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاهُ كُلِّ شَرٍ اور کبھی بھی شراب مت پینا کیونکہ یہ تمام برائیوں کی چابیہ کی ہے تو اسی طریقے سے نمبر چار وَأَتُوْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَخْرُجُ لَهُمَا اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا گرچہ وہ تم کو دنیا سے نکل جانے کا حکم دے تو نکل جانا لیکن ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا نافرمانی کبھی نہیں کرنا نمبر پانچ وَلَا تَنَازِعَنَّ وَلَا تَلْأَمْرِ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتْ اور کبھی بھی اپنے امیروں سے بغاوت مت کرنا گرچہ تم کو یہ لگے کہ تم ہی حق پر ہو جو تمہارے امیر ہیں سردار ہیں تمہارے ولی ہیں خلیفہ ہیں کبھی بھی ان سے بغاوت مت کرنا گرچہ تم کو یہ لگتا ہو کہ تم ہی حق پر ہو پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَفِرَّ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ حَلَقْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكْ اور جنگ کے میدان سے کبھی بھی پیٹھ دکھا کر مت بھاگنا گرچہ تم وہاں شہید ہو جاؤ اور تمہارے تمام ساتھی بھاگ جائیں لیکن ابو دردہ یاد رکھنا مت بھاگنا گرچہ سب تمہارے ساتھی لوگ بھاگ جائیں فرابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْفِقْ مِنْ طُولِكَ عَلَىٰ اَحْلِكَ اور اپنی طاقت بھر اپنے اولاد پر خرچ کرنا فرابہ کہا وَلَا تَرْفَعَسَاكَ عَنْ اَحْلِكَ اور اپنے ہاتھ میں ڈنڈا رکھنا وَأَخِفُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اور اپنے آل و اولاد کو ہمیشہ اللہ سے ڈراتے رہنا یعنی کبھی کبھی ڈنڈے کا بھی استعمال ہونا چاہیے ڈنڈے کا استعمال پیارے انداز میں ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ پورا پیٹ دیا گھر والوں کو گھر والی کو بچوں کو اور ہاتھ پر توڑ دیا اور ہسپیٹل میں پہنچا دیا ایسا نہیں لیکن ڈنڈا رہے پتا چلے کہ یہ تمدیح الغافلین ہے جو غفلت میں ہے کبھی ڈنڈے کا بھی استعمال ہو سکتا ہے تو ڈنڈا استعمال ضرورت کے وقت کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اس حدیث کے اندر آیا لیکن ایسا نہیں کہ ہاتھ پر توڑ دیں یہ تمام چیویں جس کا تذکرہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتیں ہیں انمول موتی ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا یہ ہم تمام لوگوں کے لیے بھی ہے ناظرین اکرام دیکھیں توحید سب سے بڑی دولت ہے اس لئے پہلے وسیعت کی کہ اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں کرنا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے چھوڑ دو ایک اللہ کو نعرہ لگاؤ نہیں ٹھارا سکتے پھر اسی طرح نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے پنجوکتہ نماز جان بوچ کر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جان بوچ کر نماز چھوڑے ہوئے ہیں اگر وہ نماز کا انکار کر دیں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے کیوں ایسا ہو رہا ہے سستی ہے کاہلی ہے لوگوں کو چاہیے کہ سستی اور کاہلی کو ختم کرے اور مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو نقصان ان کا ہونے والا ہے پھر اسی طرح شراب کا کاروبار چلنا ہے پینے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام برائیوں کی ایک چابی ایک کی ہے وہیں سے برائیاں شروع ہوتی ہیں یہ چند وسیعتیں تھیں نصیحتیں تھیں انمول موتی تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حملوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام اور جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گل آئیکن دوانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشہورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کو ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ جیسے پروگرام اور بنائے جا سکے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یوپی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں